السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے دوستوں ایک شیر کا ایک چھوٹا سا مصرہ ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود موجودہ دور میں ہمارے لیے فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے یہودیوں کو گالی دینا تو بڑا آسان ہے لیکن جس روش پر ہم چل پڑے ہیں اللہ رحم کرے ہم یہودیوں سے نصارہ سے بلکہ ابلیس سے بھی چار قدم آگے جا چکے ہیں میں بات کر رہا ہوں ہمارے پڑوس ملک پاکستان کے اندر ہونے والے ایک مسئلے کے اوپر پڑوس ملک پاکستان دنیا کے نقشے پر سن سنتالیس میں وجود میں آنے والا ملک اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ دنیا میں دو ملک اسلام کے نام پر بنے سب سے پہلے مدینہ منورہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہ اسلام کے نام پر شہر بنا اور اسی طریقے سے پاکستان اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے نقشے پر دوسرا ملک ایسا ہے جو اسلام کے نام پر بنا یہاں کے رہنے والے باشندے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ الفاظ ہوتے ہیں لیکن جس طریقے کی ایکٹیوٹیز آئے دن اس ملک کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں اس کو سن کر تو پاکستان کا مطلب کیا لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا استغفراللہ استغفراللہ اس لیے کہ یہاں پر آئے دن بہت ساری باتیں بہت گھٹیا لیول کی ہو جاتی ہیں وہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے بڑا فضل ہے پروردگار کا انعام رب کریم کا کہ اس نے علماء حق ہمیں دیئے ہوئے ہیں جو پوری امت کو نہ صرف یہ کہ اس ملک کو بلکہ پوری امت کو سنبھالتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بدات اور گمرائی کے اندر صرف پاکستان ہی جو ہے وہ دنیا کے اور ملوکیں ہمارے ہندوستان کے اندر بھی یہ معاملات نہیں ہیں لیکن پاکستان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کے نام پر ملک بنائے ہندوستان کی یہ خصوصیت نہیں بتا جاتی ہے پاکستان کی بتا جاتی ہے لیازہ اگر یہ ملک اسلام کے نام پر بنائے تو یہاں پر بھی اسلام ہونا چاہیے لیکن ہو کچھ اور رہا ہے کہیں پر مزاروں کے اندر جو ہے وہ پبلک اکٹا ہے کہیں درختوں کے اوپر عقیدت کی وجہ سے لوگ شلوار ٹانگی آ رہے ہیں جی ہاں ایک درخت کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں پر شلوار ٹانگ ہو تو لڑکا پیدا ہوتا ہے بس اس درخت کے اوپر پتے کمیں پر شلوارے زیادہ ہیں اب پاکستان کے اندر ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی کہ انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا کہ مدر ملک بینک ہم وہ شروع کریں گے یعنی کہ عورتیں باقاعدہ اپنا دودھ کسی چیز میں آپ اندازہ لگائیں مجھے بہت جیسک محسوس ہو رہی ہے الفاظ استعمال کرتے ہوئے میں اچاروں کے محذب الفاظ استعمال کروں کوئی زبان سے ایسی بات میں نکالیں لیکن میٹری ایسا نازو ہے وہ سکتے میری زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی بات ایسی نکل جائے اس کے لئے پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ اللہ رحم کرے خواتین جو ہے وہ دور وغیر اپنا کسی چیز میں سٹور کر کے وہاں پر بینک کے اندر رکھ سکتی ہیں اور ضرورت پڑھنے پر بچوں کو وہ پلائے جا سکتا ہے دوستو دین اسلام کے اندر باقاعدہ رضاعت کا ایک پورا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت جان بوچ کر یا غلطی سے کسی بچے کو دودھ پلا دے تھوڑا پلا ہے زیادہ پلا ہے مقدار بھی متعین نہیں ہے اور جان بوچ کر جان کے بھی ضروری نہیں بلکہ انجانے میں بھی اگر پلا دے ایک گھوڑ بھی پلا دے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے پھر وہ بچہ اس عورت کے حقیقی بچوں کی طرح ہے یہاں تک کہ وہ عورت اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی یا کسی اور بچی کو دودھ پلا دیا تو اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتی یہ دونوں رضائی بائی بہن ہیں اور رضائی بائی بہن سگے بائی بہن کی طرح ہوتے ہیں یہ معاملہ چاہے ویسے دودھ پلا کر اپنے چھاتی سے دودھ پلانے کا ہو یا کسی چیز میں دودھ سٹور کر کے کسی چیز میں دودھ نکال کے پھر پلانے کا ہو بہرحال رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اب اس مسئلے کو دیکھا جائے تو یہ کتنا نازو کے اس پر نظران اس کو بالکل تاک میں ڈال دیا گیا اور ایک مدر ملک بینک جو ہے بنا دیا گیا یہاں پر دودھ سٹور ہے کوئی بھی کہیں بھی کوئی بچہ آئے کسی بھی عورت کا دودھ پلا دیا جائے رضاعت تو گئی تیل لینے لہذا اس پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مقتدقی عثمانی صاحب دامت برگاتوں میں فوراں نورٹس کیا اور اس کے مطالق فتوہ جاری گیا یہ طریقہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے اس طریقے سے تو پتہ ہی نہیں جلے گا کون کس کا بھائی اور کون کس کی بہن ہے رضاعت کا معاملہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اس پر لبرل لوگوں کی چیخیں نکلی ہیں چیختے رہیں آپ کے چیخنے سے کیا مسئلہ بنتا ہے کسی کے مسئلے کسی کوئی ایک بندہ ہو یا پوری کی پوری کمیونٹی ہوئے ان لوگوں کے مداد یا رویے کی وجہ سے دین اسلام کا حکم کو نہیں بدلا جائے گا دین اسلام جیسا ہے ویسا ہی رہے گا قیامت تک ایسا رہے گا لوگ اپنی منمانی کرنا چاہیں تو وہ شیطان کے طریقے پر چل سکتے ان کو اجازت ہے ہاں اگر علماء کی گردن پر پیر رکھ کر کے جہنم میں جانا چاہیں گے یعنی کہ علماء اس بات کا فتوہ دیں کہ ہاں ہاں جو تم کر رہے وہ جائز ہے اللہ تعالیٰ نے فری ویل دے رہی ہے آدمی اپنے اختیار سے جو مردی کرے چاہے کفر کرے لیکن اگر کافر بھی یہ کہے کہ علماء فتوہ دیں کہ کفر کرنا چاہیز ہے بخشش ہو جائے گی اس کا مطلب یہ آپ علماء کی گردن پر پیر رکھ کر جانا چاہیں اور اگر کوئی علموں کی گردن پر پیر رکھ کر جانا چاہے گا ہم اس کا پیر پکڑ لیں گے بلکہ ایسے پیر کو ہم توڑ بھی دیں گے